الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی وعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ فِرْعَوْمُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاتِيَةِ فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةِ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَتًا وَدَعِيَهَا اُذْنُ وَاعِيَةِ فیرون اور اس سے پہلوں نے اور پلٹی پلٹی بستیوں والوں نے بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نفرمانی کی تو اللہ تعالی نے انہیں حلا کر دینے والی گرفت میں لے لیا جب بانی میں تغیانی ہوئی تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کیا تاکہ اس سر گزشت کو ہم تمہارے لیے یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیں اور محفوظ کر لینے والے کان اسے محفوظ کر لیں آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیت مبارکہ نمبر بارہ پہلو تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سامن گزشتہ آیات مبارکہ میں گفتگو ہماری قوم آدھ اور قوم سمود کے حوالے سے جب رہی تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے بڑھتے ہوئے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فیرون کی بات کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فیرون کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے چونکہ فیرون جو ہے یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فیرون کہا جاتا تھا جیسے شام کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے ہیں ایران کے ہر بادشاہ کو کیسرا کہتے ہیں یہ وہاں کے نام تجویز تھے اور اسی طرح جو مصر ہے اس کے بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا تو اس کا جو اصل نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون ہے اس کا نام آپ کو میں نے عرض کیا تھا ولید تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی فیرون کی بات اللہ فرما رہا ہے فرمایا فرمایا کہ فیرون اور اس سے پہلوں نے اور جتنی جن کی بستیوں کو ہم نے تباہ کیا کونسی بستیوں کا ذکر ہوا قومِ آج اور قومِ سموت جن کا ذکر پیچھے گزرا ہمارا یہ جمرات اور جمعہ طبیعت کی عرض کی وجہ سے ہفتے کا درست ہمارا نہ ہو سکا تو جمرات اور جمعہ والا وہ تذکرہ اس بات پہ تھا تو فرمایا ان بستی والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے جرائیں میں جب مرتقب ہو گئے اور انہوں نے برائیوں کو اپنی پیزان بنا لیا وَيَتَفَاخَرُونَ اور وہ اس پر فخر کرنے لگے تو جب بھی کسی قوم میں برائی بڑی اور برائی کو انہوں نے فخر سے کیا تو فرمایا ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہم نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کرتا تو کیا آج ایسا ہے کے نہیں ہے یہ بات ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے لوگ برائی پہ فخر کرتے ہیں لوگ غلط کام کر کے اس پہ اتناتے ہیں یہ آج شاید اس امت سے بھی زیادہ اس امت میں ہو رہا لیکن جس وجہ سے بچی ہے وہ آپ کو بھی بتائے مجھے بھی بالو اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی آگے شاید فرمایا فَعَسَهُ رَسُولَ رَبِّهِمْ ان لوگوں نے کیا کیا فیرون اور آلِ فیرون نے بھی کیا کیا کہ انہوں نے اپنے رسول اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو چند گنتی کے لوگ تھے وہ قبطی لوگ جو آپ کے ساتھ ملے یا وہ مومنین جو آپ کے ساتھ ملے جو آپ پر ایمان لائے اور دینِ موسوی پر قائم ہو گئے وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے اکثریت جو تھی وہ ساری کی ساری فیرون کے اس تسلط کی وجہ سے فیرون کے اس لالچ کی وجہ سے اور فیرون کی اس حکومت کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو گویا کل جیسے میں نے نمازِ اثر کے بعد کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر دور میں آپ جو زمانہ میں سلے جائیں ہر زمانہ میں لوگوں نے مال و ذر کو دیکھا دنیوی مفادات کو دیکھا اور اپنے ظاہری مادی اسباب کو دیکھا اور ان ذاتی اور مادی اسباب کے پیش نظر انہوں نے حق کو جانتے ہوئے کہ وہ حق ہے اس کا انکار کر دیا اور وہ جو نہ حق تھا جانتے ہوئے نہ حق ہے اس نہ حق کو حق کہہ کر اس کے ساتھ ملتا اب آدم علیہ السلام سے داستانیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر جنابِ سیدنا امامِ عالی مقام تک یہ آپ منظر نامہ دیکھتے جائیے اور تاریخ کو پڑھتے جائیے آپ کو یہی بات ملے تو یہاں بھی ایسا ہوا اب جس نبی نے اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے اپنے اصحا کے بھی موجزے دکھا دیئے اپنے دست مبارک کے بھی موجزے دکھا دیئے اس سے اور بڑی کیا بات ہو سکتی اور جو جو انہوں نے ڈیمانڈ کی جس موجزے کی ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے کام پورے کی اور بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں میں نے استادِ گرامی کبلہ شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ دنیا کی لادلی ترین قوم بنی اسرائیل تھی دنیا کی لادلی ترین جس کو اللہ نے سارے لاد کر آئے کبھی کہتے ہیں آسمان سے کھانا آجائیں ہم نہیں پکا سکتے اللہ فرماتا ٹھیک ہے ہم کھانا بھی دیتے تھے کبھی کہتے ہیں اپنے نبی سے اچھا جناب ہم اکٹھے پانی نہیں پی سکتے آپ پتھر سے ہمارے لئے الگ الگ چشمیں جاری کروائیں ہم دوسرے کا چشمیں سے نہیں پانی پیئیں گے اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ مرز کرتا اللہ فرماتا ٹھیک ہے ان کی یہ ڈیمانڈ بھی پوری کرتا اچھا اسی پتھر پر پتھر پر یہ مار تو اپنا اصا انہیں کوئی بور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا اصا مارے یہی سے ان کے لئے ہم پانی چاری کر دیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے یہ قرآن میں لکھی ہیں یہ باتیں جو جو انہوں نے ڈیمانڈ کی اللہ نے وہ ہر پوری کر دی یہاں تک اتنے وہ لادو کرتے تھے کہ جب جہاد پہ گئے تو کہنے لیں کہ اپنے نبی سے اپنے رسول سے کہنے لگے ہم نہیں لڑیں گے جب تک یہ بادل کرتے ہمارے اوپر سر کے اوپر سایا نہ کریں ہمیں تو دھوب لگ رہی ہے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں مولا یہ کہتے ہیں ہمیں دھوب لگتی یہ بادل ان کے اوپر کر دے سایا قرآن فرماتا ہے ہم نے بادل ان کے اوپر کر دی یہ ساری باتیں کوئی داستان نہیں ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے پھر بھی کیا کیا فقذبو بدبختوں نے پھر بھی اللہ کے رسول کا انکار کر دی ساری حجتیں پوری ہونے کے بعد بھی ان بدبختوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر دی اللہ کے رسول کا انکار اللہ کا انکار ہی ہوتا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے تو کوئی بات کرتے نہیں ہیں جو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی بات کہتے ہیں لہذا وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ رسول کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے ہم یہاں پہ رسول اللہ کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں ہم اپنی کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی ہمارے لئے صرف اس کی اجازت سکتے ہیں اور وہی کرنی چاہیے تو یہاں پہ ارشاد فرمایا اللہ نے انہیں پھر اپنی گرفت میں لے لیا اپنی پکڑ میں لے لیا اپنے عذاب میں لے لیا اب اللہ تعالیٰ فیرون سے آگے ایک اور نبی اور ایک اور گستاخ قوم کی بات فرما رہا ہے وہاں موسیٰ فیرون کی بات ہوئی یہاں قوم نو علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کی پانی والا معاملہ قوم نو کے ساتھ ہوا فرمایا چاہنا کتنا پانی میں تغیہ نہیں آئی روایات میں لکھا ہے جس کے راوی عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جو فرشتے ہی فاظت کرنے والے فرشتے ہیں پانی ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا انہیں پتہ تک نہ چلا کہ اچانک جن کی اجازت کے بغیر ایک کترہ بارش کا زمین پہ نہیں گرتا اس دن اتنا پانی آیا کہ انہیں معسوسی نہ ہوا اور ان کے کنٹرول سے بھی پانی باہر ہو گیا یہ دیسے بات اللہ کا فیصلہ تھا اللہ کا حکم تھا کوئی فرشتہ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میرے اللہ کا حکم تھا فرشتے بھی کیا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا وہ ان کے کنٹرول سے پانی باہر ہو گیا اور ارشاد فرمایا اتنا پانی آیا زمین پر اتنا روح زمین پر پانی ہوا کہ ہر طرف تغیانی اور سیلاب کی کیفیت ہو یہاں جو بھی پانی آیا ہوا ہے یہ تو زمینی پانی ہے اتنا پانی ہے اور اگر مسلسل اللہ کی طرف سے آسمان سے اتنا پانی برستہ کہ توفان پوری دنیا پر آ جاتا تو لاشوں کا کیا حال ہوا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں ہم سارے دیکھتے ہیں جناب جہاں سیلاب آ رہا ہے توفان آ رہا ہے جناب لاشیں جا رہی ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں مال جانور جا رہے ہیں مردائیں بچے ہیں نوجوان ہیں عورتیں جناب کچھ بھی کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے پانی کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے حالانکہ جدید دور آ گیا الارمگ ہو گئی پہلے بتا دیا گیا فلٹ وارنگ جاری ہو گئی اس کے بعد وزود کنٹرول لس نہیں مینج ہو سکا ریاست کی ساری مشین نہیں ہے افواج پاکستان ہے آپ کے ریسکیو ادارے ہیں اس کے بعد وزود ریسکیو نہیں ہو سکا سارا جیسے ہونا چاہیے تھا کتنی کتنی لاشے بعد میں وہاں سے بچوں کی نکر رہی ہیں نوجوانوں کی نکر رہی ہیں بوڑوں کی بزرگوں کی عورتوں کی نکر رہی ہیں نہیں ریسکی ہو سکا دوزار بائیس جدید ترین دور ہے اور آپ اس وقت کی بات کیجئے جب یہ سارا سسٹم اور نظام نہیں تھا جب اتنا بڑا توفان پانی کا آیا ہوا ہوگا تو کیا حالوں کے ہوگا مخلوق خدا ساری تباہ ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو غر کر دیا لیکن حملناکم فل جاریا لیکن جو تم ایمان لانے والے تھے ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کروا تھی اور کشتی ہم نے پہلے ہی بنوالی تھی جناب نوو علیہ السلام سے جب نوو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا دی یہ اس کا درس پیچھے گزر جو گا تو یہ لوگ کافر وہاں سے گزرتے جو آپ کے منکر تھے وہ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہو نوو علیہ السلام تو کہتے ہیں میں کشتی بنا رہا ہوں ظاہر کشتی کا تو تصفر نہیں تھا پہلی دفعہ دنیا میں کشتی آئی اور وہ نوو علیہ السلام نے بنائی اس سے پہلے کوئی تصفر نہیں تھا یہ کشتی کا بہری بیڑے کا تو یہ مزاق کرتے تھے یہ کافر لوگ تھٹھا بناتے مزاق کرتے تماشا بناتے کہ اس کو کیا ہوگے یہ کیا کرے گا کہ یہاں خوشکی پر اس کو چلائے گا یہاں کہاں پانی آ گیا یہ روایات موجود ہیں اللہ کا نبی خاموش ہو جاتے اللہ کے نبی فرماتے تمہیں کیا معلوم میں جس کے کہنے پر بنا رہا ہوں اس کا حکم و فیصلہ ہو کے رہے گا اور پھر وہ ہو کے رہا وہ معاملہ ہوا اور پھر اس وقت ان کی چیخ و بکار دنیا نے سنی اور جو کشتی میں سوار تھے اس وقت کی دنیا تو وہی دنیا باقی تھا دنیا پہ کچھ نہ رہا اس لیے نوو علیہ السلام کو آدم احسانی کہا جاتا دوسرا آدم جس کے بعد دوبارہ پھر خلقت پیدا ہوئی جو بچ گئے کشتی میں سوار صرف وہی بچے باقی کوئی نہ بچا پھر ان بچنے والوں میں سے آگے اللہ کی مخلوق جو ہے وہ دوبارہ چلی فرمائے ہم نے تمہیں اس میں بٹھایا لِنَ جَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَا وَتَعِيَهَا اُوزٌ وَعِيَا فرمائے مقصد کیا تھا تاکہ اس داستان کو ہم تمہارے لیے تمہاری یاد دہانی کا ذریعہ بنا دیں اور محفوظ کر لینے والے کان اسے محفوظ کر لیں اب یہ باتیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے مکہ والوں کو کہاں مکہ والے اور کہاں نو علیہ السلام تو آقا سے بوسا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنانے کی وجہ کے آئے فرمایا ان میں سے بہت سارے لوگوں کا وجود ان کی پشتوں میں موجود ان کی نسل چلتی چلتی وہاں تک جاتی تھا یہ عرب جو ہیں یہ قوم نو علیہ السلام کے وہ جو اس وقت وہاں سوار تھے ان کے یہ سارے لوگ ان کی پشتوں میں موجود تھے جو آج یہاں پہنچے ہیں اگر وہاں ان کی پشتوں میں نے محفوظ نہ کیا جاتا تو آج ان عرب والوں کی سرداری کا وجود کہاں بھی ہوتا کچھ نہ ہوتا آپ کو پتائے کہ یہ مکہ اور مدینہ منورہ یہ سب سے زیادہ مرکز رہا ہے یہود و نصارہ اور یہودی تو آج تک اپنے اس محفوظ سے دستبردار نہیں ہوا یہودی آج بھی کہتا ہے جب ہمارا مسیحہ آئے گا ہم مدینہ میں آئیں گے یہ روشلم میں آج بھی اعلان ہوتا ہے ان کی عبادتگاہ میں ہمارا مسیحہ جب آئے گا تو ہم اپنی اصل جگہ پہ جائیں گے مدینہ منورہ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے آپ کو پتا ہے مسجد نبی کے دائم پر جتنے گھر تھے وہ کہنے تھے سارے یہودیوں کے تھے یہاں جتنے باغات تھے وہ سارے یہودیوں کے تھے یہودی سب سے زیادہ اس خلطہ عجز پر آباد تھے اور جب جناب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلا جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا مواقعات کا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھے بنو نزیر بنو قرائزہ بنو قینقہ یہ سارے قبیلیں مدینہ منورہ میں آباد تھے یہ سارے یہودیوں کے اور آج اسی پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں پوری بضبوطی کے ساتھ وہ باباں کے دوحال اعلان کرتے ہیں جب ہمارا مسیح ان کا مسیح آپ کا فتح ہے مسیح دجان کو وہ اپنا مسیح بولتے ہیں اور وہ آواز لگاتے ہیں ابھی یروشلم کے بعد نکل گئے کہ کب آئے گا ہمارا مسیح کہ ہم دوبارہ اپنی لٹی ہوئی جگہ کو حاصل کریں گے وہ یہ جملہ بولتے ہیں آج ہر اپنے یہودی کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر وہ قاربند ہیں مضبوطی کے ساتھ یہ ہم مسلمانی ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے جو ہم چند ٹکوں کے عوض اپنے عقیدوں کو بیج دیتے ہیں ہم اپنے عقیدوں کی حفاظت نہیں کرتے اللہ ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق اطافہ تو یہاں فرمایا یہ ایسا نشانی اور تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والی قوم کو اس کے لئے محفوظ کر دیا اور اے اہلِ عرب تم آج اللہ کے نبی اور رسول کی بخالفت میں کڑے ہو گئے ہو تمہیں جاننا چاہیے اللہ کا تم پر احسان اس نے تمہیں بچایا اور آج اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس احسان کا بدلہ دو تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا محروب بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے سب نگو ہو جاؤ اور اس کا کلمہ پڑھ کے اس کے ماننے والے اور متابعین میں شاہد ہو جائے اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نفق سور کا ذکر کیا ہے جب سور پھینکا جائے گا اس پر انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اتفا فرمائے آمین مما علینا اللہ البلاوی مبین موسیقی 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 موسیقی